السلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے اور حفظ امان کے ساتھ ہوں گے رات کے پچھلے پہر بیٹھ کر میں ویڈیو بنا رہی ہوں بہت ایک سوگوار خبر آئی ہے جناب جی کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما وزیر داخلہ سینیٹر یعنی کہ میں بات کری ہوں رحمان ملکی آپ سب کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ان کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ بہت شدید بیمار ہیں اور وینٹی لیٹر پر ان کو منتقل بھی کر دیا گیا ہے اور اب جناب علی ان کے حوالے سے بہت بری خبر یہ آئی ہے کہ وہ دار فانی سے کوچھ کر گئے ہیں اور وہ ان کی جو زندگی ہے وہ بہت متنازر رہی جیسے ہی آپ رحمان ملک کا نام لیتے ہیں تو بہت سے متنازر واقعات جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں اور ایک پوری ایک انسان دراصل پورا ایک باب ہوتا ہے اس انسان کی زندگی میں بہت سے اچھے واقعات ہوئے ہوتے ہیں بہت سے برے واقعات ہوئے ہوتے ہیں لیکن کسی انسان کی زندگی میں شاید اچھے واقعات کو کم یاد کیا جاتا ہے اور برے واقعات کو زیادہ یاد کیا جاتا ہے اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو شاید دنیا کی نظر میں اس طرح سے دھول جھوک کر جاتے ہیں کہ پچھلے دنوں ابھی میں پڑھ رہی تھی کہ جنابی علی آپ کو یاد ہوگا جامعہ نعیمیہ کے جو ایک مفتی تھے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے اور لوگ ان کو بہت اللہ والا بندہ سمجھتے تھے لیکن بعد میں جب ان کے بچوں نے یعنی ان کے بیٹوں نے عضالت سے رجوع کیا تھا تو پتہ یہ چلا تھا کہ ان کے اکاؤنٹ میں پانچ عرب روپے نکلے تھے جس کی وجہ سے ان کی اولاد میں پھوٹ پڑ گئی تھی اور اولاد جو ہے وہ اس پانچ عرب کی تقسیم کو لے کر آپس میں لڑ رہی تھی اسی طرح سے یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو اس دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد ان کی زندگی میں شاید لوگ ان کو اچھے طریقے سے یاد نہیں کرتے لیکن ان کے جانے کے بعد ان کو بہت اچھے طریقے سے اس لیے یاد کرتے ہیں کیونکہ ان کے بہت سے راز کھل کر سامنے آتے ہیں اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں بھی متنازر رہتے ہیں اور زندگی سے جب وہ چلے جاتے ہیں اس وقت بھی وہ متنازر رہتے ہیں حالانکہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارے مذہب کے مطابق کہا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کرو تو جناب آج کا جو ویڈیو ہے وہ ٹوٹلی رحمان ملک کو ٹریبیوٹ بھی ہم پیش کریں گے لیکن ساتھی ساتھ میں بنا جھوڑ بولے آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اپنی پوری زندگی میں یہ متنازر شخصیت کیسے رہے پوری بائیوگرافی میں ظاہری بات ہے کہ بتاؤں گی کہاں پیدا ہوئے کہاں سے بلونگ کرتے تھے کیا تعلیم تھی کیا کیا اچھے کام کیے اور کون سے وہ ایسے کام تھے جن کی وجہ سے ان کے حصے میں نیک نامی کے بجائے بدنامی آئی تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے لیکن میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اب ان کی سول جو ہے وہ ڈپارٹ کر گئی ہے وہ چلے گئے ہیں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعائے فاتحہ جو ہے وہ ضرور کر دیجئے گا چلیے اب میں آپ کو ان کی بائیوگرافی کے بارے میں بتاؤں لیکن سب سے پہلے cause of death میں آپ کو بتاتی چلو کہ اگر آپ لوگوں نے میرا پچھلا vlog نہیں دیکھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رحمان ملک جو ہیں وہ پچھلے کافی عرصے سے کرونا وائرس میں مبتلا تھے اور ان کو ہسپیٹلائز بھی کر دیا گیا تھا اس وقت مجھ سے ایک مسٹیک ہو گئی تھی کہ میں نے سیالکورٹ کا نام لے لیا تھا کیونکہ بیسیکلی وہ بلونگ تو سیالکورٹ سے کرتے ہیں پیدا بھی سیالکورٹ میں ہوئے تھے سیالکورٹ کا علاقہ ہے جس کا نام ہے جی ججے وہاں پر ایک گاؤں ہے ججے کے نام سے وہاں کے وہ رہنے والے ہیں تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید وہ وہاں کا ہسپیٹل ہوگا لیکن وہ اسلامباد کا ہسپیٹل تھا جہاں پر نیجی ہسپیٹل کے اندر وہ ہسپیٹلائز تھے اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان کی طبیعت تھوڑی سنبھل بھی گئی تھی اور پھر ان کو گھر بھی بیج دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد پھر سے ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی اگر بات کریں رحمان ملک کی فیملی کی تو انہوں نے اپنے سوگوران میں اپنی بیوی یعنی اپنی بیوہ اور اپنے دو بیٹوں کو چھوڑا ہے جی ہیں ان کی دو بیٹے تھے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا تعلق سیالکورٹ کے ایک نواہی گاؤں جس کا نام ججے ہے وہاں سے ان کا تعلق تھا اگر ہم بات کریں کہ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی تو بارہ دسمبر انیس سو اکاون میں وہ پیدا ہوئے تھے اور آج 23 فیبرری کو یعنی کہ 23 فیبرری 2022 کو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ان کے پھپڑے بہت زیادہ متاثر ہو چکے تھے ان کو سانس لینے میں شدید دشواری تھی اور جب اسلامباد کے نیجی ہسپٹل سے پہلے بھی وہ تھوڑے دیر کے لیے ٹھیک ہوئے تھے لیکن اس کے بعد ان کے جو پھپڑے ہیں وہ اس قدر متاثر ہو چکے تھے کرونا وائرس سے کہ ان کو دوبارہ سے وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا اور آج جو ہے وہ جامبر نہ ہو سکے اور اس دارے فانی سے کوچ کر گئے اگر ہم بات کریں ان کی زندگی کی تو وہ ایک بہت متنازع شخصیت رہے سب سے پہلے کہا یہ جاتا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو پہلے اس کی اچھی باتوں کو یاد کرو میں بری باتوں کو یاد نہیں کرنا چاہتی لیکن کیونکہ بائیوگرافی ہے تو بائیوگرافی میں آپ کو ٹوٹل لائف بتانی پڑتی ہے تو پہلے ہم کچھ اچھی باتوں کی بات کر لیتے ہیں اچھی باتوں میں آپ کو یاد ہوگا بینظیر صاحبہ جو ہیں ان کے جو وفادار تقریباً ساتھی تھے ان میں سے ان کا ایک شمار تھا بینظیر صاحبہ ان کے اوپر بہت زیادہ یقین کرتی تھی اور ہر جگہ پر یہ ان کے ساتھ ہوتے تھے اور ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ بینظیر بھٹو کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو آصف علی زرداری ہیں ان کے بھی وفاداروں میں ان کا شمار تھا حالانکہ پیپلز پارٹی کے جو باقی سیاستدان تھے وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے بلکہ کئی لوگ تو بینظیر بھٹو کی جو موت کے ذمہ دار ہیں وہ ان کو سمجھتے تھے حتیٰ کہ ان کے اوپر ایسے ایسے الزامات لگائے گئے بینظیر صاحبہ جب اس دنیا سے گئی تھیں تو بہت سائے لوگ نے مبینہ طور پر یہاں تک ان پلزامات لگائے کہ یہی وہ شخص تھے جو کہ سہولتکار رہے تھے یہی وہ شخص تھے جن کو پتا تھا کہ اصل قاتل کون ہے اور یہاں تک کہا جاتا تھا کہ یہ قاتلوں کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے ان کو نہیں پکڑوایا بہت غلط غلط قسم کی باتیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں کی گئی تھیں اور اسی لئے کہا گیا تھا کہ بعد میں یہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی جو ہیں ان کے وفادار ساتھوں میں شامل رہے اچھا جناب اگر ہم بات کریں کہ سیاست میں ان کا کیا کردار رہا تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مساکہ جمہوریت میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا یعنی ہر انسان اپنی ازدگی میں سے برے کام نہیں کرتا بہت اچھے کام بھی کرتا ہے تو مساکہ جمہوریت میں ان کا بہت کردار رہا اس کے علاوہ بہت سائے لوگ یہ کم جانتے ہوں گے کہ کراچی یونیورسٹی سے ان کو پی ایس ڈی کی اعزازی ڈگری بھی دی گئی تھی جی ہاں بلکل دی گئی تھی اور اس کے علاوہ بہت کم لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ان کو ستارہ شجاعت بھی دیا گیا تھا اور نشان امتیاز بھی سے بھی ان کو نوازا گیا تھا یہ تو ہو گئی ان کی زندگی کی چیدہ چیدہ بہت اچھے اچھی باتیں اب ایک اور بات شاید لوگ کم جانتے ہوں گے کہ جب ابھی سیاست میں جو رحمان ملی کے ہیں وہ نہیں آئے تھے تو کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے کیا کرتے تھے وہ ایف پائی اے کے سربراہ تھے جی ہاں بلکل وہ ایف پائی اے کے سربراہ تھے اور وہاں سے انہوں نے پھر بعد میں سیاست میں انٹری مالی تھی اور انہوں نے بے نظیر بھوٹا صاحبہ کے ساتھ جو ہیں وہ ان کے قریبی وفادار صاحبتیوں میں اپنا نام بھی بنایا تھا یہ تو ہو گئی کچھ اچھی باتیں اب بری باتوں میں جیسے کہ میں نے آپ کو ایک بات بتا دیا ہے کہ ان کے اوپر مبینہ طور پر یہ الزام لگتا رہا کہ وہ سہولتکار تھے وہ بے نظیر بھوٹوں کو مروانے میں ان کا ہاتھ تھا یا اگر ہاتھ نہیں تھا تو کم از کم وہ قاتلوں کو جانتے تھے لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اپنی زبان نہیں کھولی اس طرح کی بات ان کے بارے میں کی جاتی تھی نیگٹیو باتوں میں ایک اور بات جو ہے وہ بہت مشہور ہوئی تھی اور وہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ جب وہ سپیچ کرنے لگے تھے تو اس وقت انہوں نے دو مرتبہ بلکہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا جب ایک مرتبہ تو اسمبلی کے اندر سپیچ کرنے لگے تھے تو اس وقت کل ہو اللہ انہوں نے یعنی کہ صورت اخلاص جس کو ہم بولتے ہیں وہ انہوں نے غلط پڑی تھی اور اس کے بعد ایک وہاں پر شاید وزیر تھے جو کہ مولانا بھی تھے اور انہوں نے کافی زیادہ تنقید کی تھی اور اس کے بعد رحمان ملک نے کہا تھا مطلب اندر مولانا نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ اتنی بڑی ڈگریاں تو لے لیتے ہیں لیکن آپ کے پاس تو دین کا علمی نہیں ہوتا ایک صورت اخلاص جو قرآن پاک کی بہت چھوٹی چھوٹی آیتوں صورتوں میں سے ہے آپ کو وہ پڑھنی نہیں آتی تو اس پہ رحمان ملک نے کہا تھا کہ آپ لوگ ہم پر تنقید کر رہے ہیں یہ بہت غلط بات ہے انہوں نے بڑا کنڈم کیا تھا لیکن لوگوں نے کافی زیادہ ٹرول کیا تھا رحمان ملک کو ان کا بہت زیادہ مزاق کھڑایا تھا اور اس کے بعد ایک اور مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا جب انہوں نے قلعہ اللہ یعنی کہ صورت اخلاص جو ہے وہ غلط پڑی تھی اور اس کے بعد لوگوں نے ان کا بہت مزاق بنایا تھا بلکہ وہ ویڈیو بھی میرے پاس ہے وہ ذرا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سمت بسم اللہ 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 بسم اللہ